سب سے افسوسناک واقعے کی جو کے پیش آئے لارکانہ کی چاند کا میڈیکل یونیورسٹی میں اور یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں پر آج سے تین سال پہلے نمرتہ کماری نے بھی خودکوشی کی تھی اور اب دادو سے تعلق رکھنے والی ایم بی بیس کی فورچھئر کی سٹوڈنٹ نوشین کاسمی نے بھی خودکوشی کی اور سب سے افسوسناک بات سکتی جو پکچرز جو سرکلیٹ ہوئی ہیں تو لوگوں سے بھی ماری پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ یہ پکچرز مت سرکلیٹ کریں مت پورٹ کریں اور مبئی نہ لگا دیں اس میں کیونکہ it needs to be investigated ابھی تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ this is a suicide بہت سے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط امکان کو رد کرنے کے لیے اور reputation جو ایک ادارے کی ہوتی ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس کا ذاتی فعل تھا امتحانات کی وجہ سے peer pressure کی وجہ سے کوئی injustice کی وجہ سے بھی اگر کرو تو یہ آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ اس نے خودکوشی کیا what haunts me the most کہ اسی hostel number two میں تین سال پہلے نمرتہ کماری کی بھی خودکوشی تھی اور یہ کہاں گیا تھا مبئینا طور پر مبئینا طور پر ڈاکٹر نوشین کازمی جن کو دادو میں سترہ گھنٹے پہلے ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے ہاں سسکیوں کے ساتھ انہوں نے بھی خودکوشی کی تو یہ جانا بہت ضروری ہے ابھی فورنسک ریپورٹ بھی سامنے آئی گے اور اس کے بعد پر چلے گا ابھی پوست مارٹم تو ہوا ہے پوست مارٹم تو بھی ہوا ہے تو اس حوالے سے جی ڈی آئی جی لڈکانہ کا کیا کہنے زیادہ کسر مات ہیں evidences ہمیں چاہیے تھے فورنسک evidences ویڈیو evidences ڈاکیومنٹری evidences موبائل ڈیٹا evidences فنگر پرنٹ کا اس ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں وہ صحیح انٹیکٹ حالت میں مل گئی ہیں یہ ہمارے لئے بہت بہتر ہے اس سون ایس پاسیبل اس کی پوست مارٹم ریپورٹ مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں ایک سمت مل جائے گی کہ آیا یہ سوسائیڈ کا کیس ہے آیا یہ مرڈر کا کیس ہے تو اس کی اپنے نوٹس ہیں ریجسٹر جو ملے ہیں اس کے اپنے نوٹس ہیں اور پلس جو اس کا نوٹ سوسائیڈ نوٹ ہے ان دونوں کو ہم نے میچ کروانے کے لئے فوراں جی بیجا ہے جیسی وہ آجاتا ہے وہ تو پتہ چل جائے گا تو اسی بارے میں مزید ہم ڈیٹیلز لے لیتے ہیں بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں یاروائی نیوز کے نمائندے بابو اقبال ڈی آئی جی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پوست مارٹم ریپورٹ آئی گی لیکن ریپورٹ آ چکی ہے تو اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ علامنگ ہیں آپ کی نظر میں جو پوست مارٹم ریپورٹ آئی ہے پہلی بات تو بتاؤں کہ اس کے والد نے جو ہے اس پوست مارٹم ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اچھا جی یعنی کل تک فیرین کے بعد وہاں دادو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس ریپورٹ کو نہیں مانتے اور یہ سیم چیز ہی نمرتہ کے وقت بھی ہوئی تھی ان کے پیرنٹس نے بھی جو ہے اس وقت اس وقت کی ریپورٹ کو جو ہے مسترد کر دیا تھا اس ریپورٹ میں جو ڈائریکشن جا رہی ہے اس وقت تک کی تک کہ جسم پہ کوئی تشدد کی نشان نہیں ہے فیرپورٹوں میں ہیں اسی قسم کی ریپورٹ نے بتا کے بھی آئی تھی اور گردن کی ہٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے گردن پہ نشان ہے یہ ساری چیزیں آئی تھی تو یہ تو ویسے بھی ابھی جو انویسٹیگیشن اس وقت تک کی جو اپتائی ریپورٹ ہے اس کو بھی اسی سمت میں لے جا رہا ہے کہ ایک سوسائٹ کی طرف ہو کہ اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ انگریزی اور سندھی کو زیادہ پریائٹی دیتی تھی کبھی بھی اس نے رومن زمان ہمارے سامنے لکھنے کرنے میں استعمال نہیں کی اور یہ رومن زمان میں جو ہے وہ نوٹ ہے تو انہوں نے ان دونوں چیزوں کو کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کوئی انکواری کی جائے یا کوئی ایسے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے جو اس قسم کا ہاں جی آئی ٹی بنائی جائے یعنی وہ کہتے ہیں کہ نمرتہ کا کیس بھی آخر میں پولس نے ایک رپورٹ بنا کے کہ یہ سوسائٹ تھا لیکن اس سوسائٹ کی وجہ بھی نہیں لکھی وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی کیونکہ سوسائٹ جب ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو اس کا ایف آئی آر جو ہے وہ قانونی طور پر نہیں ہوتی ایک رپورٹ بنا کے جو ہے وہ سمیٹ کی جاتی یہ کوئٹ میں تو انہوں نے اسی انداز میں کی تھی تو اس ڈائریکشن کو بھی اسی طرف لے جا رہے ہیں اس میں دونوں میں کامن چیز یہ ہے کہ دونوں کا جو مرنے کا انداز ہے وہ بلکل ہی ایک جیسا ہے وہ ہی پنکھا وہ ہی اسی طرح اچھا اس لڑکی نوشین کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کی کسی کے ساتھ بھی لڑکیوں میں بھی کلوزنیس نہیں تھی اور یہ اپنے کمرے میں جب رہتی تھی تو اس نے کمرے میں اپنے چاروں طرف جو ہے ایک طرف کنات لگائی تھی دو سائٹ پہ دیوار تھی وہ چادر ٹنگی ہوئی تھی یہ حجرہ بنا کے جب سے یہ ہسٹلی میں رہ رہی ہے وہیں رہ رہی ہے وجہ اس کی وجہ پطلب وہ اپنے اکیلے میں پڑتی تھی اور اس نے کبھی بھی چہرے سے نکاب نہیں اتارا جو اس کے اگزام لینے والے پروفیسر ہیں انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا کہ جب وائوہ دینے آتی تھی تو کہتے تھے کہ تم اپنی ایڈنٹیفکیشن کے لیے نکاب جو ہے وہ نیچے کرو تو یہ تب بھی ریزسٹ کرتی تھی اور اس نے نہیں کیا اس کی کوئی اتنی کلوز دوست بھی نہیں تھی اچھا باہجاب تھی چلے یہ معلوم ہو گیا کہ نوشین جو تھی وہ باہجاب تھی اور وہ اپنے باقی بھی کسی فرینڈ سرکل سے بھی اپنی کلاس والوں اس کی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی لیکن ٹیچرز اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ کیا وہ پڑھائی میں کہیں نہ کسی بھی تھی اگر اس کو خودکوشی کا رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے وہ بھئی ہے نا طور پر اس کو خودکوشی کہا جا رہا ہے سوکہ ایسے کوئی سٹریس فیکٹر اس کے لائف میں کہیں نہ کہیں تھی جس کی وجہ سے یہ اندھیائی قدمی ہے پڑھائی کے لیاضح سے بھی ہوشیار تھی دو دن پہلے ہی یہ اپنے گاؤں سے اپنے والد صاحب اس کو یہاں پذلپ بھیجا اور دوبارہ آئیے اور واقع سے ان کے والد کا کلیم ہے کہ اس دن اس نے خود گھر بات کی ہے اس کے علاوہ یہ بہت بڑے خاندان سے جو استاد بخاری اس کے نانا تھے جو سندھ کے بہت بڑے حیثیت رکھنے والے شاعر تھے ان کی یہ نواسی تھی اور اس کے ساتھ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے ایویڈنس کے لیے یہ یہ لے لیے تو میں آپ کو بتاؤں میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیلی فون جو ہے نا اس میں بھی کوڈ نہیں لگا ہوا تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جو کوڈ نہ لگنے کی وجہ سے جب انہوں نے ٹیلی فون کو آپریٹ کیا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی چیز آویلابل نہیں ہے حتیٰ کہ اس کا کوئی فوٹو بھی اس میں آویلابل نہیں ہے اس سے کیا تاثر لیا جا سکتا ہے کہ اس کو فون کو ڈیٹا کو ایریز کیا گیا ہے یا بلکل یہ بھی لیا جا سکتا ہے یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے سیل کر کے بھیجا نہیں ہے اب ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ سیل سے پہلے جب اسے کوشش کی تو وہ فون پھلا ہوا تھا اس پر لاک لگا ہوا ہی نہیں تھا تو یہ تو کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خودکشی بھی اگر نمرتہ کی تھی تو اس کے پیرنٹس بیک آؤٹ کر گئے لیکن کم سے کم وہ یہ سٹوڈنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نمرتہ والی بات ابھی تو یہ انڈر انویسٹیگیٹ ہے ہم کہہ نہیں سکتے تو جب نمرتہ والا انہوں نے فائنل کر دیا تھا کہ خودکشی ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ جس وجہ بننا کوئی ایسی اپنی جان نہیں لے لیتا اور ایک ایسی برائیڈ سوڈنٹ جو کہ ایک اچھے خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہے پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے وہ ایک دم سے بغیر کسی وجہ کہ اپنی جان کیوں لے سکتی بہت شکریہ بابو اقبال اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز آپ سے ایک بارش ہے جیسے ہم نے نوائندے میں بتا رہے تھے کہ یہ اپنی باقی بھی کلاس فل اس کے ساتھ نہیں فرینلی نہیں تھی اور یہ ہجاب کرتی تھی اپنا ہجاب نہیں اتارتی تھی لڑکیوں کی موجود کی میں بھی تو خدا کے لیے جو آپ لوگ ان کی پکچرز سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک خاتون جس نے لڑکی نے پوری زندگی ہجاب کیا اور اس کے بعد اس کی موت کے بعد اب اس کی بے ہجاب جس میں سر پہ ڈوٹا نہ ہو پھندہ اس کو لگا ہو وہ لٹکی ہو پنکے سے جب وہ پکچرز سرکولیٹ کریں خدا کے لیے یہ مت کریں یہ مت کریں یہ آپ کسی کے لیے کوئی فیور نہیں کر رہے بلکہ اس کے والدین کے لیے اس کے عزیز و خارب کے لیے جو لوگ اسے پیار کرتے تھے ان کے لیے بھی باعث اپنے فیوچر کے لیے بھی بھی فیور کریں کہ یہ پکچرز جو آپ ایسی سرکولیٹ نہ کریں